بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ صحیح طور پر آشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انہیں کئی مقامات پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کے حوالے سے اگر میں ہم بات کریں تو مرپو خاص میں ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو ان کی فلاہ و بیبوت کے حوالے سے ان کو ملنے والے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے اور جو خواتین کے حوالے سے جو قانون مرتب کی گئے حکومت کی جانب سے اس کے حوالے سے وہ کام یہاں پر کر رہے ہیں اس میں سے ایک ادارہ مرپو خاص میں آرٹس فانڈیشن کا بھی ہے جو کہ گرشتہ کئی عرصے سے مرپو خاص میں موجود ہے اور وہ ادارہ مرپو خاص کے اندر خواتین کو بیختیار بنانے کے لیے باشعور بنانے کے لیے مختلف تربیت کے کلاسیز بھی وہاں پر چلا رہا ہے مختلف سیشن بھی ان کی جانب سے منقید کی جاتے ہیں آج کے اس پروگام میں ہم آرٹس فانڈیشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے آرٹس فانڈیشن کی جانب سے جو کیے جانے والے کام ہیں اس حوالے سے اس کو ہی آج ہم یہاں ذکر کریں گے تو اس کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے آرٹس فانڈیشن کی پروگرام آفیسر ہیں محترمات طہیرہ پانور صاحبہ اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں وہ آرٹس فانڈیشن کی اے ایم سی ہیں یوسرا دعوت پوٹا ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں طہیرہ پانور صاحبہ میں آپ کے طرف آنگا اور آپ سے میں ہی جاننا چاہوں گا کہ سوڑا سا ڈیٹیل بتائیں یہ آپ لوگ جو آرٹس فانڈیشن ہے آپ لوگ کس کس ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں خواتین کے والے سے اس پر آپ لوگ کام کرتے ہیں جی آرٹس فانڈیشن بیسیکلی ایک سماجی تنظیم ہے جو دو ہزار آرٹ میں جو ہے اس کا انعقاد ہوا تھا اور شروع سے ہی جو ہے عورتوں بچیوں اور یوت کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے اسپیشلی عورتوں اور بچیوں کی امپاورمنٹ پر کام کرتی ہے ہمارے کام کرنے کے دو طرح کے زاوی ہیں ایک تو ہم امپاورمنٹ کرتے ہیں آگائی دیتے ہیں لوگوں کو اویرنس پھلاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پرو بومن لاؤز ہیں جس میں ہماری کم امبر کی شادی آجاتی ہے کم امبر کی شادی کا لاؤ آجاتا ہے ہرائیسمنٹ ایڈ ورک پیس کا لاؤ آجاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا لاؤ آجاتا ہے تو اس حوالے سے ہم لوگ لوگوں کو جو ہے وہ آویرنس دیتے ہیں دیفرن سیشنز اور دیفرن پروگرامز اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایڈوکیسی کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایڈوکیسی ٹریننگ کا بھی جو ہے وہ کام جاری ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سی آئی ٹی کے کورسس ہوتے ہیں بیوٹیشن کے کورسس ہیں ڈریس میکنگ کے کورسس ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جاری ہے ہمارے پاس اب جیسے کہ فلڈ کیسولٹیز آجاتے ہیں کوئی ایسی کیسول ٹائمز آجاتے ہیں اس میں بھی ہم اپنی جو ہے وہ سرویسز سر انجام دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں جیسے فلڈ آیا وہ ہے ٹوئنٹی ونڈی ٹو اور کافی لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور لوگ اپنی لائف کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو کافی ڈیفکلٹیز ہیں جو ہمیں آپ کی طرف آنگا آپ سے میری جاننا چاہوں گا ابھی گرشتی جنوں نے دیکھا کہ آپ کی جانب سے سکسٹین ڈیز ایکٹیوزم کے عموان سے پوری ایک مہم چلائے گئے پروگرام کیے گا تو یہ سکسٹین ڈیز ایکٹیوزم کیا ہے اور آپ کو اسے کیوں سیلیبیریٹ کرتے ہیں سکسٹین ڈیز ایکٹیوزم ایک انٹرنیشنلی اینیویل کیمپیئن ہے جو کہ ہر سال منائی جاتے ہیں نائنٹین نائنٹی سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ جو ہے کیمپیئن چلائی جا رہی ہے اور اس کیمپیئن کا مقصد یہ ہے کہ 25 نومبر تو 10 ڈیسیمبر مناتے ہیں انٹرنیشنل دی پور ایلومنیشن آف ہومن وومنز رائٹس سے لے کے ہم ہومن رائٹس تک جو ہے یہ موہم چلاتے ہیں اس کے اندر ہم خواتین کے حقوق کے اوپر کام کرتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے چار ایونٹس اس سال کیے ہیں پہلے ہم لوگوں نے فرسٹ 25 نومبر کو جو ہے وہ کیک آف کیا تھا ہجرے کال میں سیکنڈ ہم لوگوں نے سفیانے کے بھائی پریس کلپ کے یہاں پہ ایک ریلی نکالی تھی تھرڈ ہم لوگوں نے جو خواتین گھر میں کام کری چھوٹا سا بزنس ہم لوگوں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا اور پھر وہاں پہ ان کو ایک ایسا پریٹ فارم دیا کہ وہاں پہ آکے ایک ارننگ کر سیں گے جو ارننگ وہ ایک ہفتے میں کر رہی تھی وہ ارننگ انہوں نے ایک دن میں کر کے دکھائی ہے اچھا ایسا بھی ہوا ہے جی ایسا ہوا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے فلٹ کی بات آ جاتی ہے ہماری یہاں پہ ڈیزاسٹر اگر آتے ہیں تو وہ سالوں تک چلتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس پروجیکٹ ہے دنگان رکھنے میں تو ہم لوگوں نے وہی پہ انہیں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ایک مچ کا چہریکہ میں پروگرام رکھا جس کے انہوں نے ان لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جا کے ہم لوگ اگر اپنے دھر سے جا کے کہیں باہر بیٹھیں تو ہم لوگ کے لئے مشکل ہے اگر وہ اپنے دھر کہیں پہ جا کے روڑ پہ بیٹھ رہے ایک ٹرومہ کی کنڈیشن کے اندر وہ چلے گئے ہیں تو ان کو نکال لیں کہ ہم لوگوں نے ایک ایونٹ ایک پلیٹ فارم دیا کہ جہاں پہ وہ کھل کے پرفارم کر سکے تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کتنی فیصد خواتین آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں یا ابھی بھی وہ تھوڑی سی ہیجوٹیٹ کرتی ہیں آنے میں نہیں نہیں ہم لوگ کے جو ہے وہ والنٹیئرز ہیں ہم لوگ والنٹیئرلی کام کرواتے ہیں ہر سال پچیس چیمپئن آف چینج کو تیار کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس سیونٹی فائف چیمپئن آف چینج ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں یہ چیمپئن آف چینج سے مراد کیا ہے چیمپئن آف چینج ہم لوگ ہر سال خواتین کو کچھ کو سلیکٹ کرتے ہیں ان سلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جیسے پرو وومنس لوگ ہو گیا یا پھر ان کو سوشل ایکشن پروجیکٹ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتی ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو جا کے ٹریننگ دیتی ہیں الگ الگ ایریاز میں ایسے کہ وومنس کے پر لاؤز ہیں تو ہم لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا ہے اگر ایرلی چائل میریج کی بات کریں تو دو ہزار تیرہ میں ایرلی چائل میریج کا قانون پاس ہوا تھا لیکن آج ہم دو ہزار بائیس میں بیٹھ کے بھی ہمیں جو ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو ہم نے ان کو وہ چیزیں سکھائیں ان کا کام ہے کہ وہ آگے جا کے ایسے ساٹھ ایسے ایریاز میں یہ ایویرنس پھیلائیں لوگوں کو بتائیں تاکہ اس طرح جو کیسز ہوئے ہیں وہ کم ہوئے ہیں اچھا جیسے بتایا کہ دو ہزار تیرہ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے ارلی چائل کا اور آپ بھی جیسے بتانی تھی کہ ہم آپ لوگوں کی جانب سے کافی اس میں کام کیا گیا ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ اب تک اس آپ لوگوں کی مہم چلانے کے بعد کچھ چینج آیا ہے لوگوں میں اوینڈنس آئی ہے ابھی تک وہی ماہول ہے کافی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں کہ کم عمر کی شادی میں ابھی گورشتہ دنوں عمر کوٹ میں بھی واقعہ بیش آیا تھا وہاں پر بھی ایک شادی کو رکھایا گیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں چینج آیا ہے اچھا اس سے آپ کا جواب میں دیتی ہوں اس سے پہلے کہ ہماری جو 75 چیمپین آف چینج ہم تیار کرتے ہیں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے وومنس وائس ان لیڈرشف پاکستان پروجیکٹ جو کہ ہمارا ایگریمنٹ ویٹھ ایس پیو ہے ویٹھ سپورٹ آف آکس فیم ان پاکستان جو کہ فائنانس بائی ہے گلوبل ایفیرز آف کینیڈا تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ پرو وومن لاؤز کے اوپر جو ہے آویڈنس دیتے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں ہرائیسمنٹ دیکھ لیں آکا مومر کی شادی ایک بہت میجر ایشو ہے اس وقت اور بہت سنسیٹیف ٹاپک ہے بات کرنے کے لیے تو اس پہ بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں کم نہیں ہو رہے اور جو ہماری چیمپین آف چینج ہیں الحمدللہ وہ اب وہ یہ کیسز خود بھی ہینڈل کرتی ہیں ایسے کوئی کیسز ہمارے سیشن میں جو ہم کمیونٹی اویرنس کلینکس کرواتے ہیں ہمارے چیمپین آف چینج سے تو وہاں پہ اگر ایسے کوئی خواتین یا ایسے کوئی بچی وہاں پہ موجود ہوتی ہے جو اپنی کہانی شیئر کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا یا ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے تو اب ہم فردر کیا کر سکتے ہیں تو ہم اپنی چیمپین آف چینج کو ٹریننگز کے تھرور اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ وہ فردر ان کو گائیڈ کریں ان پرٹیکلر بندوں سے یا جو ہماری جو کمیٹیز ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو میمبرز وہاں پہ موجود ہیں یہ مسئلے حل کرنے کے لیے ان تک ان لوگوں کو جو ہے وہ پہنچائیں ان سے ان کی ملاقات کروائیں بات کروائیں تاکہ ان کے کیسے سورٹ آپ کی کوئی ایسی ملاقات ہوئی کسی لڑکی سے کہ جو کم عمر ہو اس کے شادی آپ لوگوں نے کوئی رکوائی ہو یا اس کی شادی سے وہ خوش نہ ہو تو اس میں آپ کیا سمجھتیں زیادہ عمل دخل کس کا ہوتا ہے شادی کارما میں میرے خیال میں اس میں زیادہ عمل دخل اس معاشرے کا بھی ہے اور کچھ پیرنٹس کی لا شعوری بھی ہے کہ ان کو یہ نالیج ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بچی کے اوپر کتنا برڈن ڈال رہے ہیں اور اس کی منٹل ہیلتھ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا اس کی فیزیکل ہیلتھ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا کیا وہ ہم جس اس بچی کو ایک نئی زندگی میں داخل کرنا چاہے ہیں کیا وہ اس چیز کو سنبھال بھی سکتی ہے کہ نہیں صحیح اچھا آپ یہ بتائیے گا یسرا یہ جو آپ لوگ پروجیکٹس لنز کرتے ہیں آپ لوگ مختلف پروجیکٹس چلاتے ہیں تو ظاہر باتیں آسان نہیں ہیں خواتین کا کام کرنا فیلڈ میں دا کر تو آپ لوگوں کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسائل کا سامنا کافی سارے اگر ہم ابھی ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ دادو گئے ہوئے تھے تو اگر ہم لوگ خواتین وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں کے راستے نہیں کہ ہم لوگ وہاں سے جا سکے ہم لوگ لٹرلی وہاں سے گاڑی سے اترے ہیں پہ گاڑی وہاں سے گئی ہم لوگ پیدل جانا پڑ رہے ہیں تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم لوگ کو فیس کرنے پڑتے ہیں اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں مین چیز تو یہ ایک ہے ہمارے پاس واش رومز پبلک واش رومز نہیں ہیں تو ہم لوگ کو کسی ایسی جگہ پیش گینا وہ رکنا پڑتا ہے جہاں پہ واش رومز ہو تو یہ بھی ایک مین ایشو ہے خواتین کے لیے کہ اگر ہمارے جو یہ پبلک پارکس ہیں یا پھر بس سٹینڈ ہے یا کوئی ایسی پبلک جیسے مارکٹ کی بات کی جائے تو ان کے اندر واش رومز ہوگے تو ہم لوگ اس کے لیے بھی کوئی ایسیو پیس نہیں کرنا پڑی گا اچھا اب تک آپ لوگ جو ہے کتنے سیشن جو یہ خواتین کے ساتھ انوالف کر کے کر چکی ہیں کمیونٹی ایوینس پینک ہم لوگوں نے لاسٹ یار سکسٹی کیے تھے اس یار بھی ہم لوگوں نے سکسٹی کر لیے اچھا اچھا تو ان سیشن میں کیا ہوتا ہے کبھی خواتین ہوتے ہیں ان سیشن میں ہم لوگ جو ہے وہ چالیس کا ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ جتنی بھی سیشن کروائیں چالیس سے زیادہ ہوئیں چالیس سے کم نہیں ہوئیں اور اس کے اندر ہمارا ایک ٹارگیٹ پکس ہوتا ہے کہ 2400 خواتین کو ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اچھا الگ الگ ایریا کے سیم ایریا کے بھی نہ ہو تاکہ اگر ہم بات کریں نا کہ ایسے ایڈی چینڈ میریشکی کے 2013 میں کانون پاس ہوا تھا لیکن آج ہم اس کے بارے میں اویرنس دے رہے ہیں آج سے دس سال پہلے کے بھی بات کی جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے کانون بھی بنائے گئے ہیں تو اگر کوئی ہم ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس سٹیپ کو ہم سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلیں گے تو ہی جو ہے نا پہ کام ہوگا صحیح 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 بہتر ہے یہ دوستگو کے ساتھ کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین اب پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹیمیو کریں گے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوشیان دیت یوسرا میں آپ کے طرف فانگا آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹس فانڈیشن صاحب کا تعلق ہے آرٹس فانڈیشن جو ہے وہ خواتین کو کیا کیا تربیت فرام کر رہی ہے اور جو خواتین وہاں پر آتی ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے کیا وہ شہری خواتین ہوتی ہیں یا گاؤن دھیات کی خواتین ہوتی ہیں جی ہاں وہ یہی شہر کی خواتین ہوتی ہیں لیکن ہمارے سال جو کنیکٹڈ ہے وہ کیجی ایم سے بھی خواتین ہیں اور ہم لوگ ان کے لئے ہر سال ایک ایسا پیٹ فارم جو ہے بزنس آرینہ جو ہے وہ ایک رکھتے ہیں جہاں پہ وہ آکے اتنی سٹالز لگاتی ہیں اس کے انا صرف فوڈ کے سٹال نہیں اترس کے اندر کلوت بھی آ جاتا ہے بیکس بھی آ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر آکے جو اپنی ارننگ کرتی ہیں میرے اس طرح ہمیں پتا چل جاتے کہ یہ خواتین یہاں پہ بزنس کر رہی ہے تو پھر ہم اپنے بیش پیٹ اس کو جو ہے وہ ایک پوسٹ بنا کر فلائر بنا کر تاکہ اس کی پبیسٹی ہو اچھا تو اس میں خواتین کتنی فیصد خواتین آپ کے ساتھ حصہ لیتی ہیں نگر ہم نمبر سے بات کریں کہ آپ نے جو بتایا کہ ایرینہ آپ لوگوں نے کرایا تو اس میں کتنی خواتین کی انوالمنٹ رہی اگر سٹالز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس تقریباً تھرٹی سے اوپر سٹالز جو ہے وہ فوڈ اور کلوڈز کے لگے تھے اچھا اس کے اندر اوورال مرپو خاص نے جو ہم نے انوائی انویٹیشن رکھا تھا پیس بک پر ہر جگہ پر رکھا تھا اس کے اندر ہم لوگوں کے پاس اٹھا آٹھ سو خواتین نے جو ہے وہ پارٹسپیشن کی اور ہر سٹال کی ارننگ ہوئی ہے ایسا نہیں کہ صرف ایک دو سٹال کی ہر سٹال کی ارننگ ہوئی ہے اچھا اچھا آپ یہ بتائیے گا تاہرہ صاحبہ یہ جو آپ لوگ تربیت دیتے ہیں اپنے آٹس فانڈیشن کے دفتر میں تو کس طرح کی تربیت ہوتی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو خواتین سیکھتی ہیں آگیا اچھا اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ٹریننگ سے ایک ایڈوانس ٹریننگ بھی ہے جس میں ہم اپنے کردر کی سی او سیز کو بلاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پرو وومن لاؤز کے بارے میں ساری نالیج دیتے ہیں اس میں الیکٹرونک کرائمز بھی آ جاتے ہیں سائبر کرائمز سائبر بلینگ ان کو سارا سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے کیا سٹیپ فردر لینا چاہیے اور اگر ایسے کیسز آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو فردر ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے وہ ان کی پوری لیڈرشپ پر ٹریننگ ہوتی ہے کمیونکیشن سکلز پر ٹریننگ ہوتی ہے فردر ابھی ہم نے انٹریڈیوز کروایا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کنیک کیا جائے کیونکہ اچھکل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم کوئی بھی سوشل میڈیا کمپین چلاتے ہیں تو ان کو نو ہاؤ ہونے چاہیے ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک ٹریننگ کروای ہے ان کی جن میں ان کو ہم نے بتایا کہ سوشل میڈیا کمپین آپ کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے لانچ کر سکتے ہیں آگے ان کو تو اس طریقے کی ہم لوگ جو ہے ہنر کیا کیا سکھائے جاتے ہیں جی ہنر کیا اور ڈریش میکنگ کا کورس ہوتا ہے تو اس میں فردر ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ پروجیکٹ وومن وائس پاکستان ہے تو وہ وومن وائس ہے تو ہم عورتوں کی آواز کو جو ہے وہ مجید اچھا یوسرا آپ یہ بتائیں کہ گروشتہ جنوں جس سے دیکھا گیا فیلیٹ تھا اس میں ظاہر بات فیلیٹ تھا سب کو اس نے تباہی مچائی خواتین بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تو آپ لوگ کام کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے تو اب تک آپ لوگوں کی جانب سے خواتین کے حوالے سے ایسے کون سے پروجیکٹ چل رہے اور جو فیلیٹ سے افیکٹڈ جو خواتین تھی ان کو آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا چیزیں دی ہیں جو فلیٹ کے پروجیکٹ ہیں ایمیڈنسی ریسپونس فلیٹ ایسے کچھ خواتین پہلے انگوٹھا لگاتی اب ان کو پتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام لکھ رہی ہیں وہاں پر یا پھر ایسی کوئی ایسی مطلب جو کہ ان کو آگے جا کے کام کرے اگر ہم ان کو راشن بانتے ہم نے ڈیسٹریبیشن بھی کیا ہے شالز کا ڈیسٹریبیشن کیا ہے اور کچن سیڈز کیا ہے راشن بھی لیکن اگر ہم یہ ایک پروجیکٹ کی تحت اگر کوئی کام کرے تو ہم لوگوں نے ایک دی راشن اگر ان کو دیتے ایک مہینہ چلتا ان کا راشن لیکن ان کو جو جو پوری زندگی تک کام رہے گی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ چینج آرہا جی بلکل چینج آرہا بلکل وہاں پہ کام آرہا اگر ہم ان سے جا کے ملتے تو کہتے ہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنا نام خود لکھ سکتے ہم کسی کے محتاج نہیں کہ اگر نائی نمبر پر کسی اور سے لکھوانا پڑے اپنا نام لکھ سکتے اپنے بچیوں کو سکتے وہ کہتے ہیں اگر مرد پڑھتا رہے تو صرف ایک افراق گھر پڑھتا لیکن اگر عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بچیوں کو چلرن اور وومنس کو ٹریننگ دے رہے تاکہ گھر جا کے اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو اسی طرح سے ہمارا چین چلتا ہے دائر صاحب یہ بتائیں کہ جس آپ لوگ نے بتایا کہ دو سیشن آپ کی طرف سے اب تک ہو چکے ہیں جس اندر آپ لوگ 4 سیشن آپ لوگ نے کرنے تو کتنی خوارتین تک آپ لوگ کی ریچ ہو چکی اب تک جی 60 community of ملٹیپلائے ہو رہی اب جن عورتوں تک ہم لوگ پہنچے ہیں وہ عورتیں فردر دوسروں کو یاگ آئی دے رہی ہیں اچھ تو یہ آپ جو کام ہے دہی علاقوں میں چلتا ہے یا آپ خیاری علاقے میں بھی اس لئے سے کام کر کے ہم سیٹیز میں بھی یہ سیشن کرواتے ہیں ہم دیہات میں بھی یہ سیشن کرواتے ہیں تاکہ ہر طریقے کے لوگ ہر جگہ کے لوگوں کو جو ہے وی آوی نیس مل جائے کیونکہ سیٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل فونز پہ گوگل کرتے ہیں سیٹیز میں تو انہوں کو تھوڑی حد تک نو ہاؤ ہوتی ہے ویلیج پر سلے جائیں تو ان کو بلکل بھی کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس آؤٹ سورس نہیں ہے کہ کسی کو ریچ آؤٹ کریں گوگل پر سرچ کریں تو ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہیں تو ان کو اتنی نولیج نہیں ہے کہ ان کو کس طریقے سے چیز ڈیل کرتے ہیں آپ کے پاس کیس آتا ہے تو ہم لوگ کے پاس اگر کوئی بات کی جانے کسی خواتین کا کیس اٹھ رہا ہے تو ہم ان کو ایک راستہ دکھاتے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے آپ لوگ طرف سے کوئی پی پی کرتے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک اور ٹرم ہے سوشل ایکشن پروجیکٹ جس میں ہماری چیمپیون اپنے ایریا کے کوئی بھی ایشو اٹھاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آویرنس دیتی ہے ایسا کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ مدد کر سکے تو ہمارے پاس موسی ارلی چائل میریج کے اوپر سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ہم جو گورنمنٹ آفیشل ہیں جو اس چیز تاہون آپ کو حاصل ہے میرے خار میں اچھا تاہون ہے اچھا تاہون چین اشترا قرآن کو رکھ دی ہمارے پاس اینڈ کی طرف ہے آپ لاز کے اندر آپ کیا ایسی چیز کہنا چاہیں گی آپ ناظرین کے لیے کہ جو سنگے جو اگر ایسی خواتین ابھی موجود ہیں جو اس طریقے سے سامنے نیاز آ پا رہی ہے تو ان کے لئے کوئی مسئل دیو یا کوئی گورنمنٹ سے آ کے اپیل ہو ہمارے لئے خواتین کے لئے یہی میسیج ہے کہ وہ گھر میں نہ بیٹھیں اگر ہم لوگ کوئی کام کر رہے تو سامنے سے کوئی رسپونس ملے اگر ہم لوگ صرف آواز اٹھا رہے نہ خواتین کہ یہ حقوق ہے یہ کام ہے یہ کام ہے تو صرف ہم تک ہی محدود ہے جب تک سامنے والوں کوئی سنے گا نہیں تو ہم لوگ اس پر کام کس کریں گے تو یہ ہمارے روز بنے گئے ہمارے رائٹ سے کام کریں اور اٹھ کئی آواز اٹھ تاہیرہ صرف آپ سے میری بات ہوگی کیا مجھ جانے چاہیں گی ناظرین کو گورنمنٹ کو اس حوالے سے جی گورنمنٹ اوفیشل کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے جس طرح ابھی تک آج تک ہمارے چپنا بیٹھیں کہ آپ کہیں پہ بھی اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے گلی میں اپنے موشری میں کوئی بھی غلط بات دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اگلے کو بھی اتنا موٹیویٹ کریں اس کو بھی اتنا سمجھائیں کہ وہ اپنے لیے آواز بہت شکریہ آپ دونوں میمانوں کا ناظرین جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی ہمارے آج پروگرام میں موجود تھی تائرہ پامل جو پروجیکٹ آفیسر ہیں ان کے ساتھ جوسرا دعوت پوٹا جو ایم سی آوٹ فانڈیشن کی انہوں نے اپنے آج پروگرام میں بتایا کہ کس سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی خواتین جن کو مسائل کا شکار ہے اور وہ کسی وجہ سے سن میں نہیں آسکتے ہیں تو وہ آرٹس فانڈیشن کی جو ان کی رینوما ہوتی ہیں ان سے ممبر آکے مل سکتی ہیں اور اپنے مسائل ان کو بیان کر سکتی ہیں اور ان کی جانب سے ایسی خواتین کی حر ممکن مدد بھی کی جائے گی ناظرین اب آپ یہ بتائی گا آپ کو ہمارے آج پروگرام کیسا لگا آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کے ساتھ جو فیس بک پر نیٹ ویو پیج پر آپ ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ آفیس